بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد موال محمد پاکستان کے اہم ترین کیسز میں سے ایک کیس ہے دعا زہرہ کیس اور یہ کیس لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آیا اور ان کے والدین کی جرت کی وجہ سے جب تک ہم خاموش رہیں گے اس وقت تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور یہ ہم توجہ دلائیں کہ تمام بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں ہندووں کی ہوں عیسائیوں کی ہوں سکھوں کی ہوں کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کی ہوں ہمیں تمام انسانوں کا دفعہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی انسان ہے تو پھر وہ ہندو یا مسلمان یا عیسائی یا یہودی ہوگا ہم کسی کتے سے یا گائے سے نہیں پوچھتے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو عیسائی ہو یا یہودی ہو شیعہ ہو یا سنی ہو تو پہلے مرحلے پہ ہے انسانیت اور تمام بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں ہم نے پوچھا کماری کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کیا کہ جو پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے اس میں اہم ترین نقاط ہیں اسی طریقے سے کوٹ میرج کو ڈسکس کیا اور ہم دو موضوعات کی جانب توجہ دلائیں کہ فقط یہ گفتگو رسمی گفتگو نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے کچھ مسائل حل ہوں پاکستان آرمی کے بڑے آفیسرز کی بیگمات اور پاکستان آرمی میں جو خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسی انجیو بنائیں جن کے مراکس کینٹی ریاز میں ہوں اور لڑکیوں کی وہاں پر حفاظت ہو سکے کیونکہ لاہور کے دارالامان کا کیس نگاہوں کے سامنے ہے کہ خاتون نے آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا کہ وہاں سے لڑکیاں سپلائی ہوتی تھی اب اگر دارالامان ہی میں بچیوں کو آمان نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا دوسرا موضوع یہ کہ تمام پاکستان کے صوبوں میں لڑکیوں کی شادی کی عمر ایک ہونی چاہیے مثال کے طور پر اٹھارہ سال اور پھر کوٹ مہرج کے لیے لڑکیوں کی شادی عمر مزید زیادہ ہونی چاہیے مثال کے طور پر بائیس سال سے لے کر پچیس سال پھر مرد جو شادی کر رہا ہو یا بالفاظ دیگر لڑکا اس کی بیج کم سے کم پچیس سال ہو اور وہ کفالت کرنے کے قابل ہو تاکہ کم سے لڑکیوں کو جو لوگ لڑکوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہیمن ٹرافک میں استعمال کرتے ہیں وہ نہ ہو دوہ زہرہ کیس میں تین احتمالات ہیں جن میں سے ایک یا تو اس کے پیچھے ایک مافیا ہے جو دین اور تبلیغ کے نام پہ کام کر رہی ہے جیسی کہ مافیا بھرچندی شریف کے میاں مٹھو کر رہے تھے کہ ہندو لڑکیوں کو اغوا کرا کر ان کی عبرو ویزی کرا کر بعد میں ان کو اسلام کا سرٹیفیکٹ دے کر اور ناکارہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ یہ تبلیغ کا کام ہے اللہ آپ کو اس کا سباب دے گا یا تو کوئی ایسی مافیا ہے یا اس میں جسم فروشی کی مافیا ہے اور جسم فروشی کی مافیاں بھی دو طریقے کی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں ایک وہ ہیں کہ جو لڑکیوں سے کاروبار کراتے ہیں عام افراد کے لیے اور دوسری وہ ہیں کہ جو لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں گورنمنٹ کے مقدر افراد کو اور ان مافیاوں کے پیچھے گورنمنٹ کے بعض افراد ہیں اور وہ اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی پکڑا گیا تو ان کے راز کھلیں گے تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ایک محبت کی شادی ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججز اور وکلا نے کیوں اس بچی کے برس سرچفیکیس کو نہیں دیکھا فارم بے کو نہیں دیکھا پاسپورٹ کو نہیں دیکھا ماں باپ کی شادی کے سرچفیکٹ کو نہیں دیکھا یہ کیا ہے کہ جب یہ کاغذات موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کیوں میڈیکل کرایا جا رہا ہے کیا نادرہ کے سرچفیکٹ کی حیثیت نہیں ہے اب یہاں پر جو خواتین جج ہیں اور جو خواتین وکلا ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا پینل بنائیں کہ جب بھی کوٹ مورج کے لئے لڑکیں آئیں تو یہ چند خواتین ان کے مسائل کو دیکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیس کیا ہے کیونکہ بعض وکلا چند ہزار کے پیچھے کسی لڑکی کی بشادی کسی سے بھی کراتے ہیں ان کو کوئی یہ غرض نہیں ہے کہ اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا دو آزارہ کیس میں تمام پاکستانیوں کو شامل ہونا چاہیے اسی طرح سے پوجہ کماری کے لئے آواز اٹھانی چاہیے اور ہم نے آواز اٹھائی تھی لڑکیوں کے معاملے میں دین یا مذہب یا قوم یا قبیلہ یا رنگ یا نسل کے موضوع کو نہ لائیں بلکہ کسی بھی انسان کے لئے نہ لائیں کیونکہ سب سے پہلے انسانیت آج اگر ہم نے کسی بھی لڑکی کو حق دلایا اور کسی بھی لڑکی کو استعمال کرنے والی کسی مافیا کو ختم کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں لڑکیوں کی عزت اور عابرو کا دفاع کر لیا پس لڑکیوں کا استعمال چاہے تبلیغ کے لئے بھرچندی بالے کریں اور چاہے انڈیا میں متشدد افراد ویب سائٹ بنائیں مسلمان لڑکیوں کو بیچنے کے لئے اور چاہے وہاں پر لف جہاد کے نام سے کام ہو چاہے یورپ اور امریکہ میں محبت کے نام پر نیشنلڈید حاصل کرنے کے لئے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے کہیں پر بھی اس قسم کے کام ہو اس کی ہمیں مخالفت کرنی شاہیے جس طرح سے مولانا شبیر میسمی صاحب نے عواز بلند فرمائی قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب نے عواز بلند فرمائی اور قوم کے دیگر افراد نے عواز بلند فرمائی فوارہ چوک پر جو اجتماع ہے اس میں شرکت کریں اور یہ اجتماع شیعہ عنوان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ اجتماع انسانیت کے عنوان سے ہونا چاہیے اور تمام ایکٹیوست چاہے وہ کسی بھی دین اور نسل کے ہوں کسی بھی قوم کے ہوں کسی بھی قبیلے کے ہوں انہیں چاہیے کہ اب وہ ایکٹیو ہوں اور آگے بڑھیں جس طریقے سے بھی ہو سکے اور جن جل لڑکیوں کا دفاع ہو سکے ان کا دفاع کریں بلا تفریق رنگ و نسل و قوم و مصب دعا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی تمام بیٹیوں کو ماباپ کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بیٹیاں اپنے ماباپ سے جدہ ہو گئی ہیں ان کو ملائے اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسی لڑکیاں کہ جو گھر سے چلی گئیں یہ اغواہ ہو گئیں ان کی ہم توہین نہ کریں اور ان کو ٹیڑے نگاہ سے بھی نہ دیکھیں وصل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین